موزز حاضرینِ جمعہ اسلامی بھائیو ہر قسم کی حمد و سنہ عظمت و قبریائی اللہ وحدہ لا شریخ خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما کے لئے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات اور کائناتِ کل کا مربی و پالنہار ہے بادہو لاکہا کروڑہا درود و سلام اللہ کے تمام نبی و رسول پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضراتِ گرامی آج کے اس موقع مبارکہ میں لڑکیوں کے گمرہیت کے مین ذمہ دار کون ہیں اس موضوع کی دوسری نشست لے کر کے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کا حن کیا ہے اس سے پہلے نشست کے اندر آپ نے سنا جانا اور سمجھا کی لڑکیوں کے گمرہیت کے ان کے ارتداط کے کفر کا راستہ شرک کا راستہ زلالت و جہالت کا راستہ اختیار کرنے کے مین ذمہ دار ہمارے اور آپ کے اپنے والدین ہیں یعنی والدین یہ اولاد کے بگاڑ کے انہیں مرتد بنانے کے مین ذمہ دار ہیں آپ نے یہ بھی سنا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے گھروں کو دینی معل بنانے سے بہت دور رکھا ہم نے اپنے گھروں میں مغربی کلچر کو فروغ دیا ہم نے اپنے گھروں میں مغربی تہذیب اور تمدن کو بڑھاوا دیا دینی محول نہیں بنایا اسلام کی بنیادی باتیں بتائی نہیں اس لئے ہمارے بچے بالخصوص ہماری بچیاں ارتداد کا راستہ اختیار کرتی ہیں باغیانہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی ہیں اور یہاں تک کی غیروں کے ساتھ ازدوازی زندگی گزارنے کا انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا تو اگر ہمیں اپنی اولاد کو بچوں اور بچیوں دونوں کو بالخصوص لڑکیوں کو ارتداد سے روکنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کے محول کو دینی محول بنانا ہوگا نمازوں کے پابند ہمیں بننا ہوگا بالخصوص فجر کی نماز ادا کریں ایک والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بیدار کریں اور گھر پہ جا کر کے اگر وہ صاحبِ قرآن ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن کی تلاوت آتی ہے تو نمازِ فضر کے بعد نہیں زیادہ دس منٹ آپ قرآن کی تلاوت کریں تاکہ آپ کے گھر میں ایک دینی محول دینی بیداری پیدا ہو دینی حمیت ہمارے بچوں میں بیدار ہو دینی غیرت ان کی بیدار ہو وہ بھی دیکھیں کہ ہمارے والدین فضر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد قرآنِ مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو ایک میسز ایک پیغام ملے گا کہ شاید یہ ہماری ضروریاتی زندگی میں سے ایک ضرورت ہے اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات اسلامی نالج اسلامی جانکاری دینے میں ہم اور آپ بھرپور کوشش کریں سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد دین سے واقف ہو جائے دنیا جانے نہ جانے دنیا تو کسی سے بھی سیکھ لے گی دنیا وہ کہیں سے حاصل کر لے گی لیکن دین بتانے کے اصل ذمہ دار ہم اور آپ ہیں ہمارے والدین ہیں دنیا کبھی بھی سیکھ سکتی ہے کبھی بھی حاصل کر سکتی ہے لیکن دین کے سیکھنے کے جو بنیادی ایام ہیں مرحلے ہیں بالخصوص ہمارا اور آپ کا بچپنا بچپن میں ہمیں اپنی اولاد کو بچوں کو اور بچیوں کو دین کی باتیں اور بنیادی باتیں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے ایک مسلمان کے معنی کیا ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے اس ساری باتیں بچپن ہی میں ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کو بتا دینا چاہیے سکھا دینا چاہیے اور یہ ذمہ داری بھی ہے یقین مانو اگر ہم اپنے گھر کے معاول کو دینی معاول میں بدلنے اللہ کی قسم اس پرفتن دور میں بھی ہم ارتداد پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں لیکن دینی معاول بنائے بگر یہ سوچو کہ ہم صرف راستوں میں جا کر کے اسٹرائک کریں احتجات کریں مظاہرات کریں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اس کی ابتداء اس کی شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہے اور یہ نہ سوچیں کہ یہ یہ فتنہ ہمارے شہر میں نہیں ہے ہماری بستی میں نہیں ہے ہمارے محلوں میں نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ مسلمانوں کہ یہ فتنہ ہمارے آکورٹ میں بھی داخل ہو چکا ہے ہے نا ایک مسلم لڑکی یہ اور بات ہے کہ وہ لڑکی آکورٹ شہر کی نہیں باہر کی ہے لیکن لڑکا تو آکورٹ کا تو یہ فتنہ آکورٹ میں بھی داخل ہو چکا ہے یہ نہ سوچنا کہ ہمارے آکورٹ میں فتنہ نہیں ہے باہر ہے سننے میں آ رہے ہیں باہر فلا جگے ہوئے فلا جگے فلا جگے ایسے واردات اور ایسے واقعات ہوئے ہیں ہمارے شہر میں نہیں ہے ناوز بللہ یہ ہماری کم فہمی ہے آکورٹ میں بھی فتنے داخل ہو چکے ہیں اب اگر ہمیں ایسے فتنوں سے نمٹنا ہے کنٹرول کرنا ہے ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے تجاج نہیں کرنا ہے ہمیں صرف اور صرف اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے دینی ماحول میں بدلنا ہے اپنے بچوں کو دین کے مفہوم کو بتانا ہے دینی تعلیمات بچوں کو دلانا ہے یاد رکھنا وہ ماں باپ اپنے اولاد کے سب سے بڑے خائن ہیں سب سے بڑے گدار ہیں اپنے اولاد کے ساتھ سب سے بڑے فراد اور دھوکہ کرنے والے ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو دنیا کی عارضی زندگی میں پیش آنے والے معاملات سے روشناس کراتے ہیں دنیا کی عارضی زندگی میں رنمہ ہونے والے واقع ہونے معاملات سے آگا کراتے ہیں لیکن آخرت کی دائمی زندگی میں پیش آنے والے معاملات کی کوئی فکر نہیں کرتے اللہ کی قسم وہ ماباپ سب سے بڑے خائن سب سے بڑے غدار ہے اولاد کے اور ایسے والدائن کے پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے والدائن پر رب نے جنت کو حرام قرار دے دیا کون سے والدائن جو دنیا تو بتاتے لیکن اپنی اولاد کو دین نہیں بتاتے دنیا بتاتے ہیں لیکن دین نہیں بتاتے ہیں ایسے ماباب پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا اب ہمیں تجزیہ کرنا ہے جائزہ لینا اپنے عمال کا کیا ہم اپنے اولاد کو دین بتاتے ہیں کیا ہم جہنمیوں میں سے ہیں یا جنتیوں میں سے ہیں اللہ کے نبی نے رشاعت فرمایا مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِهِ اللَّهُ رَعِيَةً يَمُوت يَوْمَ مِدَار بنایا اور اپنے ریایہ کو آخری وقت تک دوخہ دیتا رہتا دین تو کل بتا دیں گے نماز کی پابندی اولاد سے کل کر والیں گے آنے والے دنوں میں ہماری اولاد نمازی بن جائے گی یہ سوچ کر کے ٹالتے رہے اولاد کی کوئی فکر نہ رہی اولاد دین کے تعلق سے ماباب کو کوئی بھی فکر نہیں محبوب کبریہ نے بیان فرمایا اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالی ایسے ماباب پر ایسے ذمہ دار پر جنت کو حرام قرار دیا اندازہ لگا مسئلوانوں کہ ہم کہاں ہیں فیصلہ کر سکتے کی جنتیوں میں سے ہے یا جہنمیوں میں سے اپنے اولاد کو کنٹرول کرنے میں سدھارنے میں سیدھے راستے پر لانے میں ہدایت کے راستے پر لانے میں جنتیوں والے راستے پر لانے میں کتنی کوشش سیکھی ہیں کتنی محنتیں کی بچے نے انگلش میں بات کرنا شروع کر دیا ماں باپ کا سینہ فخر سے فول گیا لیکن بچے نے قرآن کی کوئی حرف یاد نہ کی قرآن پڑھ نہ نہ جانا قرآن کی تلاوت نہ سیکھی محباب کو کوئی فکر نہیں مسلمانوں یقین مانو اگر ہم اپنے گھر کے معاول کو دینی معاول میں بدلیں گے اپنی اولاد کو اسلام کی بنیادی باتیں بتانے لگیں گے انشاء اللہ عظیم یہ ارتداد کا فتنہ بڑے آسانی سے ختم ہو سکتا ماتم کرنے سے چلانے سے رونے سے ادھر ادھر بیان کرنے کوئی فائدے کی بات نہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے معاول کو دینی معاول میں بدلنا ہوگا سگر نمبر پر اور اپنے اولاد کو دین سے واقف کرانا ہوگا یاد رکھنا مذہب اسلام نے جو وصول اور جو ضابطیں بنائے ہیں ہماری تحفظ کے لئے ہماری بچیوں اور بہنوں اور ماہوں کے تحفظ کے لئے جو وصول اور قائدے بنائے ہیں کامیابی ان وصول کو فالو کرنے میں دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب اور جب جب وصول میں اللہ اور اس کے نبی کے قانون میں جب جب انٹرفیر کریں گے جب جب اس میں دخل اندازی کریں گے تب تب فتنے کے شکار ہوں گے تب تب فتنے کے شکار ہوں گے تیسرے نمبر پر جو ہے ہمیں اپنی بچیوں کو گھروں میں ٹھیرنے کی تعلیم دینی بیٹا گھر کے اندر آپ رہو باہر گھومنا مارکیٹنگ کرنا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے اسلام پردے میں رہنے کی تعلیم دیتا تمہیں تم جو گھر کی زینت کیلئے بنائی گئی ہو گھر کی زینت کیلئے پیدا کی گئی ہو گھر کے اندر رہو باہر مت جاؤ باہر بہت سارے فتنے ہیں بچیوں کو پڑھاؤ اسلام منا نہیں کرتا لیکن کچھ پانے کیلئے کچھ کھونا پڑے گا میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہر اولاد اپنے والدین کی نظر میں بہت شریف ہوتا ہے بہت شریف ہوتا ہر اولاد اپنے والدین کے نظر میں شریف ہوتا ہے لیکن تحقیق کیا جائے کہ آیا وہ سعیمانوں میں شریف ہے کی نہیں ہے تو اپنے بچیوں کو گھروں کے اندر رہنے کی تعلیم دیا جائے کہ بیٹا آپ باہر مجھو پڑھائی کرو لیکن میں نے کا کچھ پانے کیلئے کچھ کھونا پڑتا اس کے لئے ہمیں محنت کرنی ہوگی ایسے اس خلو میں اپنے بچیوں کا داخلہ نہ کروائیں جہاں بچے اور بچیاں دونوں زیر تعلیم دونوں کے کلاسز ایک ساتھ ہوں جہاں مخلوط تعلیم دی جاتی ہو چاہے وہ علوم شرعہ ہو یا وہ علوم عصری یا ہو دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو اگر مخلوط تعلیم دی جاتی ہے تو اس پر ہم بہت زیادہ کنٹول کریں بہت زیادہ ایسا میں سوچئے بچی ہماری چھوٹی ہے یا بچہ چھوٹا موبائل نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بالغ بنا دیا ہے اس سے پہلے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا ایک چھوٹا بچہ غالباً سولہ سال کا بچہ سگی بین کے ساتھ میں زنا کرتا ہے حمل قرار پاتا ہے یہ تعلیم یہ طریقہ یہ فہشانہ عمل ان کو ملا کہاں سے وہ سیکھے کہاں سے یہ موبائل کی دین باپ نے بچوں کو موبائل دے دیا سو گئے اولاد پوری پوری رات نہیں سوتی پوری پوری رات نہیں سوتی ابھی کل کا واقعہ میں بتا رہا ہوں ایک نوجوان ہٹھا کھٹا بچہ دپریشن کا شکار ہوا لوگ پریشان ہیں شاید کسی نے جادو کر دیا کسی نے کچھ کر دیا میں نے دیکھا تو کہا کہا نہیں دل سے میں نے کہا کہا اس پر جادو نہیں کہیں نہ کہیں تو دپریشن کا شکار ہے اسے ٹینشن کہیں مل نہیں اسے تنہائی میں میں نے پوچھا سچ بتاؤ ماجرہ کیا وہ بتایا جناب پوری پوری رات میں موبائل استعمال کرتا میں نے کہا اس دیکھتے کیا ہو کہا سیکسی پکچر دیکھتا مسلمان کا بچہ ما نمازی باپ نمازی میں نے کہا یہ تعلیم ملی کہا سے اس بچے نے گبا ہی دیا کہ جناب یہ تعلیم مجھے میرے ابو سے ملی ہے یہ گندے ویڈیوز جو میں نے سیکھا اپنے والد سے سیکھا ہے میرا والد جو ہے اپنے ہی گھر میں زیادہ کافی مقدار کافی کونڈی میں گندے ویڈیوز کی سیڈیاں نہ کر کے رکھتا مجھے اس کی لط لگی پھر موبائل کا زمانہ موبائل کی دنیا میں گھسا موبائل میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں لوگوں سے بیان کرنے لگا کہ ایک شیطان میرے ساتھ ہے جو مجھے اس پر آمادہ کرتا ہے کہ تم ایسے ویڈیوز دیکھو نعوز بللہ شیطان کوئی نہیں ہے وہ اس کا نفس بزاتے خوش شیطان بن چکا ہے وہ گناہوں کے دنیا میں اتنا زیادہ داخل ہو چکا ہے کہ اس سے باہر نکلنا بہت مشکل بہت مشکل تو ہر اولاد اپنے والدین کے نظر میں شریف ہوتا اپنے اولاد کو اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلاؤ ایسی جگہوں پر مت تعلیم دینے کے لئے بھیجو دلانے کے لئے جہاں پر مخلوط تعلیم خلق ملت بچے اور بچیاں دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہوں ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں ایک ساتھ سیکھ رہے ہوں ایسی جگہوں پر بھیجنے سے کنٹرول کریں اگر ایسی انتظامات نہیں تو انتظام کر یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ کوئی بہانہ کے لئے کاروبار کے لئے تو پوری کوشش کی جان توڑ محنت کیا لیکن اپنے بچے کو سیفٹی میں رکھنے کے لئے اپنے بچیوں کی تحفظ کے لئے کتنی کوشش سے کیے بس ہماری بچی پڑھ لے جائے کسی کے پاس بھی جائے کچھ بھی پڑھے تو ظاہر سی بات ہے کس طرح سے بے فکر ہو کر رہے گے تو آنے والے دنوں میں ناک تو کٹنی ہی ہے اور ایسی ناک جو صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر پائے میری خواہش یہ کہ ایسی ناک گردن ہی سکڑ جائے جو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ کر پائے صرف فلاف نے گردن سے کٹ جائے سکڑ تو اپنی بچیوں کو گھروں میں ٹھیرنے کی تعلیم دے اگر کنٹرول کرنا ہے برائی سے موبائل سکی تو قریب ہی نہ جانے دے بچیوں کو لے جا کر کی سکول میں چھوڑو ریسیب کرنے کیلئے اپنے ٹائم خرچ کر کے وہاں پر جا کر ریسیب کرو لاکر گھر پہ چھوڑو پھر اپنے تجارت کی دنیا میں جاؤ کچھ خرچ کرنا پڑے گا چونکہ اللہ رب العالم نے رشاہ فرمائے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّ جَنَا تَبَرُّ جَلْ جَاِلِيَتِ لُولَ عورتوں کو مخاطب کر کے کہا یہ تو مغرب زدہ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا اللہ کی قسم جو مقام اسلام نے عورتوں کو دیا وہ دنیا میں کسی اور مذہب نے عورت کو مقام دیا ہی نہیں وہ عورت جو بازار کے کھیلونوں کی طرح سے بکتی تھی اسلام آیا تو اس گندے عمل پر کنٹرول لگایا وہ عورت جو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتی تھی اس پر پابندی کنٹرول کس نے لگائی اسلام نے لگایا اور عورتوں کو موچا مقام دیا لسانِ نبوت نے بیان فرمایا کہ جس کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہو جائے وہ باپ اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کرے تو وہ ماباب جنتی ہیں ماباب کو جنت کی بشارت دلوانے والی یہ عورت یہ لڑکی ہی ہے جس کی وجہ سے آس سباج اور باش لے کے ناک کٹ رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں اپنے بچیوں کو گھروں میں ٹھہرنے کی تعلیم دے تعلیم دلوان میں بار بار کہتا ہوں حرام نہیں ہے لیکن اس کا انتظام ہمیں خود سے کرنا ہوگا اور مخلوط تعلیم کی جگہوں پر بلکل بھی مت بھیجے اسلام نے پابندی لگائی ہے اور اسلام نے ان تمام دروازوں کو بند کیا جن دروازوں سے فتنے پیدا ہوتے ہیں یا ان تمام دروازوں کو بند کیا جن دروازوں سے ہم اختلاف کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں ان تمام دروازوں کو عورت ہے تو مذہب اسلام نے کیا کہا فَلَا تَقْضَانَ بِالْقَوْلِ لچکدار انداز میں کسی غیر مرد سے بات نہ کرو فَإِتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدُوا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا نرمی بات کرو گی لچکدار انداز میں گفتگو کرو گی تو سامنے والے کے دل میں خواہشات بھڑکیں گے برائی کی طرف مائل ہوگا بچیاں راستے سے جاتی باتیں کرتی ہوئی آپس میں جاتی ہیں دونوں سے راستے کے دونوں طرف گسگندے نظریات کے لوگ رہتے ہیں آواز کو سنتے ہیں ان کے دل میں وسوسے غلط خواہشات پیدا ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار کون عرش والے نے بیان کیا فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ تم لچکدار انداز میں گفتگو نہ کرو مرد ایت وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ غُزُّوا مِنَا فَسَارِهِمْ اور مردوں سے قیدو کہ اپنی نظریں جھکا لیں عورتوں کی طرف تک تک ہی بات کر کے نہ دیکھا جائے لیکن افسوس ذر افسوس میں تو آئے دن یہی مشاہدہ کرتا رہتا ہوں انہی راستوں پر کھڑے ہو کر کے راستوں کے کناروں پر پائنیوں پر کھڑے ہو کر کے صرف مشاہدہ کیا جاتا ہے عورتوں کا کس کا مشاہدہ عورتوں کا مشاہدہ اس کے نصیب و فراز جسم کا مشاہدہ کیا جاتا دیدار کیا جاتا لطف اندوز ہوتے ہیں اللہ نے بیان فرمایا وَقُلِّ الْمُومِنِينَ غزو من افساریم او کائنات کے لوگوں اپنی نظروں کو جھکالو ممکن ہے سامنے سے گزرنے والی تیری بہن ہو ماں ہو بیٹی ہو کیسا گزرے گا اگر ہمیں یہ منظور نہیں کہ ہماری بہن کو ہماری ماں ہماری بیٹی کو کوئی غلط نظریے سے دیکھے تو کسی اور کو کیسے برداشت اور منظور ہو سکتا ہر گزرنے والی کسی کی ماں ہوتی ہے کسی کی بہن ہوتی ہے کسی کی بیٹی ہوتی ہے ہر گزرنے والی کسی کی اپنی ضرور ہوتی ہے اگر ہمیں منظور نہیں ہے کہ ہمارے اپنوں کے ساتھ کوئی غلط نظر ڈالے تو کسی اور کو کیسے برداشت ہو سکتا صرف کیوں دوستروں کی طرف گندی نظریں اٹھاتے کیوں غلط نظریے سے کسی بچی کو کسی عورت کو دیکھتے تو مذہب اسلام نے کہا کہ تم لچکدار انداز میں گفتگو نہ کرو مردوں کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اگر عورتیں گھر میں ہیں تو گھر میں بھی پردہ ہے گھر میں بھی پردہ ہے اللہ کے نبی جو ہے ہجاب پر پردے پر گفتگو کر رہے تھے ایک انساری صحابی کھڑے ہوگے کہنے لے کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر تو دیور وغیرہ ہوتے ہیں عورت کے اس کا کیا معاملہ ہے اس سے عورت کیسے پردہ کر سکتی اللہ کے نبی نے کہا الحم والموت دیور جو ہے بھابی کے لیے موت کے برابر ہے آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر دیور بھابی کے لیے موت کے برابر ہے تو کسی اور کے سامنے شوہر کا بھائی اس عورت کے لیے اگر موت کے برابر ہے تو کسی عام انسان کے سامنے وہ عورت نیموریاں کیسے جا سکتی گھر میں بھی پردہ چاہے وہ دیور ہو جیٹ ہو چچا کا لڑکا ہو مامو کا لڑکا ہو پھوپی کا لڑکا ہو شوہر کا دوست ہو کوئی دھی ہو ہر غیر محرم سے پردہ ضروری ہے غیر محرم سے پردہ ضروری ہے یہ اسلامی تعلیمات فتنے روز تھوڑوں پیدا ہوتے ہیں فتنوں کو جنم لینے کے لیے وقت لگتا دیرے دیرے وہ فتنے پیدا ہوتے بڑھتے ہیں اور اگر راستے میں نکلنے کی ضرورت بھی آ جائے تو عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ بیچ راستے میں کنارے سے چلے اب ہمارے ہاں کم آؤ لیے کہ دونوں طرف تو مردی کھڑے رہتے ہیں جائے تو بیچاری کہاں سے جائے مذہب اسلام نے کہا کہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ راستے کے کناروں سے چلے بیچ میں نہیں نبی کے زمانے میں عورتیں نبی کے اقتدامے نماز ادا کرتی تھی اور نماز پڑھ کر کے جب وہ عورتیں نکلتی تھی نبی کا زمانہ ہے مقدس زمانہ ہے پاکیزہ دور میں جی رہی ہیں نماز پڑھ کر کے آ رہی ہیں اللہ سے رو کر کے اللہ کی عبادت کر کے آ رہی ہیں اس کے باوجود بھی نبی کائنات نے ارشاد فرمایا راستے کے کناروں سے چلو تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ راستے کے بیچ میں تم چلو رابی حدیث بیان کرتے کہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کے بعد فَكَانَتِ الْمَرَاتُ تَلْسُقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّا صَوْبَ لَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِلْلُسُقِهَا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد عورتیں اس طرح راستے کے کناروں سے چلتی تھی چپک کر کے دیواروں سے کہ ان کے کپڑے باز مرتبہ دیواروں میں ان کی چادر جو ہے فض جایا کرتی تھی اب بتاؤ پاکیزہ دور میں جی رہی جو ہے زندگی گزارنے والی عورت نبی کے ساتھ میں نبی کے صحبت میں رہنے والی عورت نبی کے اقتدام نماز عطا کرنے والی عورت کو اگر نبی نے یہ کہا کہ بیچ راستے میں چلنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے تو چودہ سو سال بعد میں آنے والی عورتوں کیلئے جائز کیسے ہو گیا کہ جہاں چاہو وہاں جاؤ راستے کے کنارے سے چلو تو وہ راستوں میں گست کرنے والی عورتیں کہیں امریکہ افریقہ سے جارڈن اور لیبیا اور باہر سے تھوڑوں آ رہی ہماری ہی گھروں کی ہے پابندیہ ہوئے اور آپ کو لگانا ہے باہر سے لگانے کیلئے تھوڑوں آئیں گے آپ دکان پر چلے گے تجارت کے لئے چلے گے اپنی کاروبار کے لئے نکل گئے عورت کہاں جاری کچھ پروانے اسی طریقے سے باہر جانا چاہتی ہے عورت تو جائے اگر ضرورت ہے تو جائے لیکن بلکل سادہ لباس میں کیسے لباس میں سادہ لباس میں میک اپ کر کے نہیں زینت کر کے نہیں لیکن ہم نے ہمیشہ آپ کو گاہے بگاہے سنایا ہے کہ ہماری گھر کی جو عورتیں زینت کے بگیر کوئی بھی تقریب کوئی فنکشن کوئی پروگرام ان کے اٹینڈی نہیں ہوتے زینت کے بگیر جبکہ اللہ کے نبی نے فاہشہ عورت کی علامت بتائی اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا اللہ نے ارشاد فرمایا دور جاہلیت کے طرح سے بن سبر کر سرج دھج کر مزین ہو کر زیب و زینت کر مت نکلو نکلنا ہے ضرورت ہے ضرورت کے تحت نکلو بالکل سادہ لباس میں اور اپنا حسن اپنی زینت اپنی خوبصورتی کس کو دکھانے کیلئے جا رہی یاد رخنا عورت کی تمام حسن کا حق دار عورت کی پوری خوبصورتی پورے زینت کا مستحق اس کا شہر ہوتا باقی دوسرا کوئی نہیں ہوتا اس کے نئے کپڑوں کا مستحق اس کا شوہر اس کے میک اپ کا مستحق اس کا شوہر اس کی زینت کا مستحق اس کا شوہر دوسرا کوئی شوہر کے پاس جانا ہے تو نیا کپہ پہن کر کے جاؤ میک اپ کر کے عجیب و غریب باتی ہے کہ عورتیں جب شادی حال میں جاتی ہے تو وہاں کوئی شانے لیڈیس ہوتی ہیں جو زبردستی نقابیں اتروا دیتی نقاب اتارو کیوں اتارا جائے دکھانا کس کو ہے دعوت کھانے آئی یہ ناک اور کان کی یہ جمکیاں یہ گھار یہ زیب و زینت یہ دکھانے تھوڑو آئی ہے نمائش کیلئے تھوڑو گئی ہے ماں پر دعوت کھانے گئی نقاب کیوں اتروا رہی ہیں اور کیوں اتار رہی ہو بے کوف ہو پگھلی اتار کیوں رہی ہے اس کا مطلب یہ اس کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ میری زینت کو لوگ دیکھیں اور یہ مدینہ حال میں بھی میں نے دیکھا کہ اتتہ باریک پردہ کچھ گلت نظریہ کہ لوگ یہاں ادھر ادھر بیٹھ کر بھٹکتے رہتے کب تھوڑی سی زینت کا پوری عورت کی زینت کا حقدار کون ہے شوہر جب شوہر مستحق ہے تو جب شوہر کے پاس جانا ہے تو نیا کپڑا جو سھل کے رکھے سھلا کے رکھے بنا کے رکھے وہ پہن کے جاؤ میک اپ کچھ چیزیں ہیں اپنے شوہر کے پاس لگا کر کے جاؤ لیکن شوہر کے پاس بدبودار جسم لے کر کے ہر شوہر چاہتا کہ ہماری بیوی بڑی خوبصورت ہو ہماری بیوی ہنسم ہو اچھی ہو نتیجتا یارو دو چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے اچھے سے گزرتا اور اس کی گھناؤنا حرکتوں کو بدبودار جسم سے وہ شوہر گھن کرنے لگتا ہے محبت کم ہونے لگتی ہے طلاق کی روبت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک وہ تعالیٰ نے بہن فرمو اللہ تبر رجنا تبر رجا رحیلیت اللہ باہر جانا ہے تو جاؤ لیکن میک اپ کر کے ماں جاؤ زینت کر کے ماں جاؤ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے خواتین کو اپنی بچیوں کو اپنے بہنوں اور اپنی ماں کو اپنے عورتوں کو انشاءاللہ میک اپ کر کے جانے سے منا کریں گے درست نہیں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ عورت جو میک اپ کر کے گھر سے نکلتی ہے اس کے خوشبو اس کے میک اپ کی چیزیں اس کی زینت زینت کی چیزیں باہر لوگوں تک پہنچتی ہے اس کی سوچ بھی ہے کہ لوگ اس کے زینت کا مشاہدہ کریں اللہ کے نبی نے کہا وہ زناکار عورت ہے جو اپنے حسن و جمال کا اپنی زینت کا مشاہدہ غیروں سے کروانا چاہتی اب وہ چاہے غیر عورت ہو یا وہ چاہے غیر مرد ہو یہ اللہ کے ربی تھوڑوں کہا کہ عورت عورت کو دکھا سکتی مرد کو زینت نہیں دکھا سکتی نہیں نہ مرد کو دکھا سکتی نہ عورت کو دکھا سکتی ہے اپنی زینت اپنا حسن جوال اپنی خوبصورتی ایسا نہیں عورتوں کے بیچ میں جا کر کیسے بھی رہو عورت ہے تو عورت کے بیچ میں رہ سکتی ہے بگیر پردے کے رہ سکتی عورت ہے تو عورت میں بھی پردہ ہے عورت کو عورت سے بھی پردہ کرنی ہے وہاں بھی بگیر نقاب کے نہیں رہ سکتی جون کی اسی محفل میں کچھ گندی عورتیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ ایک لڑکی کو غلط راستے پر لانے کی پوری کوشش اور مدد کرتی یہ مشاہدے کی بات ہے کہ وہ عورت باقاعدہ ایک لڑکی اور لڑکے کی سیٹنگ کرواتی اور اس کی خوبصورتی آ کر بتاتی ہے کہ فلا عورت یہ آزہ ایسا ہے اس کا حسن و جمال ایسا ہے تو مذہب اسلام نے فتنے کے تمام دروازوں پر پابندی لگائی ہے باہر جانے پر پابندی میک اپ کر کے نکلنے پر پابندی راستوں کے بیچ میں جانے پر پابندی کسی غیر بہرم کے ساتھ سفر کرنے پر پابندی اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ غیر مہرم کے ساتھ سفر کرنے کی پابندی مذہب اسلام نے لگائی لیکن یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی تعلقات میں ذرا سا کیا عورت آگئی بائیک پر بٹھائے اور لے کر گھومنا شروع مذہب اسلام اللہ کے نبی نے کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتا جب تک کی اس عورت کا کوئی محرم اس کے پاس موجود نہ ہو بگیر محرم کے کسی غیر محرم کے ساتھ عورت تنہائی نہیں جا سکتی نہ تنہائی اختیار کر سکتی اور یہاں بائٹ پر بٹھائے اور گھومار ہیں کھالا ذات بہن ہے پھوپو ذات بہن ہے استغفر اللہ اس فتنے کے دور میں اگر اپنی بہن کا کوئی اعترام کرنا چھوڑ دے تو کھالا ذات پھوپو ذات بہن کا کون اعترام کرتا کون اعترام کرتا یہ فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے ہمیں نمٹ بچنا چاہیے اور وَلَا تُسَافِرِ الْمَرَاتُ عورت تنہا سفر بھی نہیں کر سکتی اللہ وَمَعَا ذُو محرم جب تک اس کے ساتھ میں کوئی محرم موجود نہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی ایک صحابی کھڑے ہوگے کہنے اللہ کے نبی صحابی رسول ہیں اللہ کے نبی سے کہہ رہے اللہ کے نبی میری بیوی حد پر جانے والی ہے اور میں گزوے میں جانے والا ہوں اللہ کے نبی نے کہا گزوے میں جو تیرہ نام نوٹ کیا گیا ہے اپنا نام کٹوا دے پہلے اپنے بیوی کے ساتھ حد پر جا اس کے بعد جنگ کرنا اللہ اکبر آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک صحابی اگر ایک صحابی کو تنہا بھیج نہیں سکتے اللہ اللہ کے نبی نے پابندی لگائی ہے تو ہماری دور کے عورتوں کم تنہا کیسے بھیجنے پر قادر ہے یہ تھارٹی کس نے دی اللہ کے نبی نے کہا جنگ میں جاؤ آرنگاباد جاتی ناکپور جاتی مارکیٹ میں جاتی جہاں مرضی وہاں جاتی آپ بتائیے فتنہ آئے گا نہیں تو فتنہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ اللہ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں پر بچیوں پر ہم ضرور بزرور پابندی لگائیں گے انہیں تنہا کہیں نہیں بھیجیں انشاءاللہ اللہ اور اسی طریقے سے ایسا لباس ایسا لباس جو بالکل جسم کو واضح کرتا ہو چاہے وہ نقاب کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو ایسے لباس سے بھی ہم اور آپ اشتناب کریں گے اور کروائیں گے انشاءاللہ بچیں گے اور بچائیں کیونکہ اس لباس میں کشیس ہے شیطان حابی ہوتا مائل ہوتا اس کی طرف اور لوگوں کو راغب کرتا ہے چونکہ آج جو نقابیں چل رہی ہیں نا میں تو ہمیشہ یہی کہا کہ اس نقاب کو مزید دوسرے نقاب کی ضرورت ہے چونکہ وہ عورت پردے کیلئے نہیں اپنی خوبصورتی کو آیا کرنے کیلئے وہ نقاب خرید نہیں اور پہن نہیں تا کہ خوبصورت لگے جب کی نقاب جسم کو چھپانے کے لئے ہوتا ہے اور وہ نقاب پہننے کے بعد جسم اور زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے شیطان اور زیادہ اس کے پیچھے پڑتا ہے اب آپ بتاؤ اس کو چھپانے کی ضرورت کہ نے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی اپنا حسن و جمال لمایا کر رہی ہوں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں وہ عورتیں جہنمی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا ایک وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے کتنی موب لنچنگ ہوتی ہے استغفر اللہ دل دہل جاتا بعض واقعات کو دیکھ کر تو آدمی پر بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے اس طرح سے وہ پیٹ رہا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی لرشات فرمائے کہ ایسے ظالم جہنمیوں کو میں نے اپنے دور میں نہیں دیکھا کہ جو بگیر کسی قصور بگیر کسی جرم کے کسی کو مارے ایسے ظالم جہنمیوں کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا اور دوسری وہ عورت جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور لوگوں کی طرف خود مائل ہونے والی ہو لا یدخل جنت ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی داخل ہو ہی نہیں سکتی ہیں حالانکہ اللہ کے نبی نے شاہد حالانکہ جنت کی خوشبو کافی دوری سے محسوس کی جاری ہوگی کافی دوری سے محسوس کی جاری لیکن اس کے باوجود بھی وہ عورت کونسی عورت کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہے اس کی زینت اس کا حسن و جمال بلکل دکھ رہا ہے اللہ کے نبی نے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتی اب اگر یقیناً ہمارے اندر غیرت ہے تو ہم اور آپ اپنی عورتوں کو اپنی بچیوں کو ایسے کپڑوں کے استعمال کرنے پر کنٹرول لگائیں گے انشاءاللہ نقاب سادہ ہو مزین نہ ہو نقاب دھیلہ ڈھالا ہو جسم کا کوئی حصہ نمائی نہ بلکل دکھ نہ رہا ہو کپڑے کے اندر بھی ہوتا لیکن بلخصوص پستان جو ہوتے بلکل واضح ہوتے ابرے ہوئے ہوتے اب جب نقاب دھیلہ تائٹ ہے تو پستان اُبھر جاتے دھیلہ ہونا چاہیے نقاب دھیلہ تائٹ نہیں اگر نقاب تائٹ ہے تو اس کے جسم نمائی ہوں گے اس کے گنے گار ہم بھی ہوں گے بہرحال اللہ تعالی سم یہی دعا کرتے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے تمام قسم کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما جو